جنرل آسم نیر کا پاکستان بچاؤ معیشہ سوارو مشن پوری قوت سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے باقاعدہ آثار نظر آ رہے ہیں آج ایک بہت ہی زبردست ہے کہ ہم نے منظر دیکھا وہ کراچی کا کورٹ کور ہیڈ کوٹر ہے جہاں پر پاکستان کے چیدہ چیدہ بزنس میں جمع کیے گیا ہے اور ان کو بریف کیا گیا ایس ای ایف سی کے حوالے سے یہ وہ ادارہ ہے جو کہ آرمی نے قائم کیا ہے سپیشل انویسمنٹ فسلیٹیشن کاؤنسل جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام سرمایہ کاروں کو ون ونڈو ون سٹاپ پاولیسی تسلسل اور ریڈ ٹیپ فری تسلسل فراہم کیا جائے سرمایہ کاری کے حوالے سے اور اس سلسلے میں آج یہ دروازے پاکستان کے لیے کھولے گئے اور یہ ایک بہت ہی زبردست منظر تھا کیونکہ پاچ کے ایک لیفٹر جنرل باوردی میجر جنرل باوردی جنرل اور برگڑیر نے ان پاکستانی بزنسمن کو جو کراچی کے چیتے چیتے بزنسمن تھے اس ای ایف سی کے حوالے سے بتایا اور یہ بتایا کہ کوپریٹ مائننگ منرلز آئی ٹی اور ان تمام کوپریٹ فارمنگ کے اس تمام معاملات میں ان کی زبردست سرمایہ کاری اگر ہے تو اس کی زبردست سپورٹ کی جائے گی ہر طرح کی ریڈ ٹیپ سے خالی ان کو ماحول فرام کیا جائے گا پالیسی تسلسل بلے گی اور ایک ونڈو ون سٹاپ کے ذریعے ان کو سہولتیں فرام کی جائیں گے اور یہ بہت بڑی ڈیولپنٹ تھی جو آج ہم نے دیکھی اسی دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی قدر میں بہتری آ رہی ہے اور وہ صرف جنرل آسف منیر کی اس تقریر کے بعد ہم نے دیکھا جو انہوں نے پچھلے اتوار کو اور سیٹر ٹی کو کراچی میں بزنسمن کے دو اجتماعات میں کی جس کے بعد اب روپے کی قدر رکم از کم اوپن مارکٹ میں پچھلے صرف دو جو بزنس ریز تھے اس میں تقریباً اٹھارہ روپے اس میں کمی آ چکی ہے جو کہ تقریباً تین سو ارتیس روپے اوپن مارکٹ میں پہنچ چکا تھا ڈالر روپے کے مقابلے میں آج تین سو بیس روپے میں بھی خریدنے والے نہیں تھے اور اس طرح سے لگ یہ رہا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ جنرل آسف منیر اور ان کی فوجی قیادت پاکستان کی معیشت کو سبھالنے اور سبھالنے کا یہ مشن لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور آج جو ہم نے منظر دیکھا اور اس حوالے سے اس کے ساتھ یہ خبریں آئی ہیں کہ کرپشن کے خلاف ایک بڑے آپریشن کا آغاز ہو رہا ہے کراچی میں خاص طور پر رینجرز اور جو دوسرے فوجی اہلکار ہیں جن کو جنرل آسف منیر نے گدرستہ ہفتے براہ راست حکمات دیئے تھے کہ یہاں پہ جو کرپشن سسٹم مافیا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے اور اس کو بلڈوز کیا جائے لگ یہ رہا تھا کہ اس کے آج آثار شروع رہے ہیں اور اسی طرح سے دوسرے معاملات میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوت سے اس وقت فوجی لیڈرشپ کی پہلی اولین کلی ترجی یہ ہے کہ معیشت کو بحال کیا جائے اور اس کے لیے اب جو انتظار ہے اور جو کہ ماحول بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ میڈلی اسٹرن سرمایہ کار سعودی عرب سے یو اے ای سے قطر سے کوئیت سے وہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بالکل تیار ہیں سرمایہ کاری کے لیے ایسائی افسی کے چھتری تلے اور بہت جلد یہ پائک لائن میں ملٹی بلین ڈالر انویسمنٹ آنے والی ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستانی سرمایہ کاروں کو بھی آج اس کے لیے مکمل دعوت دی گئی ہے اور ایک بڑے کام کا آغاز کیا گیا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں مگر بہرحال بہت ہی ساؤنڈ اور بہت ہی امپورٹنٹ بیگننگ ہے پاکستان کو اس وقت اپنی معیشت کی بحالی اپنے مہنگائی کی کمی پچیس کروڑ پاکستانیوں کو اس کے علاوہ کچھ اور درکان نہیں ہے سب سے پہلے یہ چاہیے کہ پاکستان کی معیشت بحال ہو کاروبار بحال ہو روزگار بننے شروع ہو اور پروڈکشن شروع ہو اور مواقع ملازمت ہو کے اور ان سرمایہ کاری کے جو مواقع ہیں یہ آگے بڑے اور اس طرح سے پاکستان میں بہتری آئے